بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امیدہ آپ سب خیرے سے ہوں گی آپ سب جانتے ہیں کہ بنانا ہماری صحت کے لئے کتنا فائدہ مند ہے جس طرح بنانا ہمیں اندھونی طور پر صحت مند رکھتا ہے اسی طرح سے بنانا پیز ہماری سکین کو بھی کلین، کلیر اور فریر بنانے میں اہم قدار ادا کرتا ہے بنانا کھانے کے بعد آپ اس کے چھلکے کو پھینکنے کے بجائے اس طرح سے استعمال کریں گے جیسا کہ آج میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کی سکین ہمیشہ یانگ، کلین، کلیر اور فریر رہے گی تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا ایک بنانا آپ نے بنانا کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو پیل آف کر لینا ہے یعنی آپ نے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے اس طرح سے آپ نے بنانا کا چھلکہ اتار لینا ہے اتارنے کے بعد آپ نے ان کو بڑے بڑے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے ان کو بڑے بڑے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے ہوگئی شگر شگر کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے اور اس طرح سے اس کا فائن سا آپ نے پاودر تیار کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پیسی ہوئی شگر کو اس طرح بنانا پیل سکیو پر ڈال دینا ہے اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ نے ان کے سکیو پر چھلکنا ہے شگر ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے بنانا پیلز کے ایک پیس کو اٹھانا ہے اور اسے اپنی فیس پر ہلکے ہلکے ہاتھ سے رب کرنا ہے جس طرح سے آپ اپنی فیس پر مساج کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اپنی فیس پر اس کو رب کرنا ہے اب میں آپ کو رب کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اپنی فیس پر اس کو رب کرنا ہے تقریباً تین منٹ تک آپ نے اس طرح سے آپ نے رب کرنا ہے تین منٹ تک آپ نے رب کرنے کے بعد تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے اپنی فیس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی فیس کو نارمل پانی سے واش کر لینا ہے آپ نے اس کو ریگولر یوز کرنا ہے دن میں آپ کسی بھی وقت اسی یوز کر سکتی ہیں فرسٹی یوز میں آپ اس کا ریزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گی کہ آپ کو اس کا اتنے امیزنگ ریزلٹ آپ خود دیکھیں گے کہ پہلے ہمیں ایسا کیوں نہیں پتا چلا بس اب آپ بنانا کھائیں اور اس کے چھلکے کو پھینکنے کی بجے اپنے فیس پر لگائیں اور قدرتی طور پر اپنے فیس کو خوبصورت کلوئنگ کلین اور کلئر بنائیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ